موسیقی مسلمان جب کہیں سفر پر جاتے ہیں تو کپڑی کی ایک قطرن میں کچھ رقم بان کر اپنے پاس امام زامن کی نیت سے رکھ لیتے ہیں اس طرح ہمارے یادولادولن کو نظریبت سے بچانے کے لئے بھی ان کے بازوں پر امام زامن باندھا جاتا ہے اس رسم کی ابتداء امام رضا علیہ السلام کے دور سے ہوئی جب آپ کے اسم گرامی کا سکہ رائج ہوا آپ کی محبین اس سکے کو برکت اور اپنی حفاظت کے پیش نظر اپنے پاس رکھتے تھے چونکہ زامن کا مطلب ہی زمانت دینے والا ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہماری حفاظت کی زمانت امام رضا علیہ السلام کے ذمہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا ایک لقب زامن آہو ہے جس کے معنی حیرن کے زامن کے ہیں جب امام علی رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی جانب آزمین سفر تھے تو آپ نے جنگل میں ایک شکاری کو دیکھا جو ایک ہرنی کو شکار کرنے کے بعد زبا کرنا چاہتا تھا ہرنی اس کے چنگل سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہر ہربہ آزمار رہی تھی مگر ناکام رہی اسی حسنہ میں امام قریب پہنچے جب ہرنی کی نظر مباری سے سلیمان کریم امام کے چہرے مبارک پہ پڑی تو اس نے اپنی زبان میں آپ سے شکاری کی شکایت کی اور مدد کی درخواست کی ہرنی کی فریاد سن کر امام علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا اسے چھوڑ دو اس کا بچہ بھوکا ہے اور یہ ماں اپنے بچے کی محبت میں تڑپ رہی ہے ہم زمانت دیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اپنے بچے کو دودھ پلا دیگی تمہارے پاس واپس آ جائے گی یہ سن کر شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا اور زمانت کے طور پر امام علیہ السلام اس کی نزدیک آ کر بیٹھ گئے اور ہرنی کا انتظار کرنے لگے امام علیہ السلام مطمئن جبکہ شکاری مسترب رہا اور اپنی فیصلے پر پشتانے لگا لیکن امام پر ایمان و عطاعت میں یہ جانور انسانوں پر سب قتلے گیا اور شکاری یہ دیکھ کر ششد رہ گیا کہ ہرنی اپنے بچے کی بھوک مٹا کر واپس آئی اور شکریہ کے اظہار کے طور پر اپنے کریم امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد شکاری اپنے پست خیالات پر شمندہ ہوا اور اپنی خفت مٹانے کے غرص سے اور امام علیہ السلام کے اس اعجاز عظیم کے اعتراف کے طور پر ہرنی کو آزاد کر دیا اس طرح ایک ماں کی محبت بھری مامتہ کا احترام امام رضا علیہ السلام کو زامن آہو کا لقب دلوا گئی اور اس تاریخی واقعے کے بعد امام سامن امام زامن بھی کہلائے جانے لگی